دوستو آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے چکوال شہر کی طرف اور وہاں آپ کو ایک جگہ کا وزٹ کروایا جائے گا جو کہ ہندووں سے منصوب ہے دوستو آج سے دو ہزار سال پہلے اس جگہ کو ہندووں کے لیے بنایا گیا تھا تو آج آپ کو اس جگہ کے مطلق حیران کن معلومات پرام کی جائیں گی اور اس جگہ پہ جانے سے پہلے آپ کو چکوال شہر کے بہت ہی خوبصورت منظر آپ کو دکھائے جائیں گے جو کہ ابھی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقا موسیقا موسیقی 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 اسلام علیکم دوستو میں ہوں باب نکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بابوزولد جنبے والا آج میں موجود ہوں پاکستان کے انہائیت ہی خوبصورت شہر کے اندر جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے اپنے خوبصورت پلیسز کی وجہ سے اور خوبصورت پہاڑوں کی وجہ سے تو ان کی خوبصورت اور ٹورسٹ پلیسز میں سے میں نے آج ایک کو سیٹ کیا ہے جس کا نام ہے شیو راج کٹاس جو کہ ایک مندر ہے ہندووں کا تو آج آپ کو اس میں مندر کا وزٹ کروایا جائے گا اور اس کے متعلق حیران کن معلومات آپ کو فرام کی جائیں گی جوڑے رہیے گا ویڈیو میں میرے ساتھ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیسے ہی آپ اس مندر کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کو اپنے بلکل سامنے ایک جھیل ملتی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو یہ ہندووں کے لیے بہت ہی مقدس جگہ ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا تھمنل کے اندر یہاں آج بھی پوجہ پارٹ ان کی ہوتی رہتی ہیں جو بھی ان کی رسومات ہیں ہندویزم کی وہ اپنی یہاں آکے کرتے ہیں پاکستان سے بھی اور اس کے علاوہ ادھر کنٹریز سے بھی انڈیا وغیرہ سے بھی یہاں ہندو آتے ہیں دوستو اگر ہندووں کے قیدے کی بات کی جائے تو وہ اس جھیل کو امرت کنڈ یعنی کے مقدس چشمہ بولتے ہیں ہندووں کا ماننا یہ ہے کہ جب شیب کی بیوی ستی اس دنیا سے رخصت ہوئی تو شیب اس کے غم میں رویا تو یہ اس کے آنسوں سے جھیل تیار ہوئی تو اگر ہسٹری کو پڑھا جائے تو آج سے کچھ سال قبل یہاں قدرتی پانی یعنی کہ ایک چشمہ بہتا تھا لیکن آج ایسا نہیں ہے آج یہاں انہوں نے ایک بور کیا ہوا ہے یعنی کہ ایک نل کے ذریعے یہاں پانی آتا ہے اس کے علاوہ اس جھیل کے متعلق معلومات کچھ یہ بھی ہیں کہ ہندووں کا ماننا ہے کہ اس جھیل کے اندر اگر نہ آیا جائے یعنی کہ جس کو وہ اشنان بولتے ہیں یعنی کہ یہاں اگر اشنان کیا جائے تو ہندووں کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں دوستو اس کے علاوہ یہاں کافی کھلا ایریا ہے جیسا کہ ان کے جو پروگرام یا رسمات یہاں ادا کی جاتی ہیں ان کے لیے یہاں کافی کھلا ایریا ہے اور یہاں ظاہرین ہندو ظاہرین جو یہاں آتے ہیں ان کے لیے سیٹنگ کا بھی کافی زیادہ انتظام ہے موسیقی دوستو جیسے ہی آپ اس جھیل کو کرات کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں تو آپ کو سامنے ملتا ہے شیب ٹیمپل جو کہ شری شیب مندر بولتے ہیں اس کو دوستو یہاں جب میں نے وزر کیا تو اس مندر کے اندر اس وقت بھی پوجا پارٹ ان کی جاری تھی دوستو اس مندر کے علاوہ یہاں بہت سے چھوٹے اور بڑے مندر موجود ہیں جن کے متعلق معلومات یہ بھی ملی کہ کچھ نو سو سال پہلے اور کچھ چھٹی صدی اسوی کے اندر یہاں تیار کیے گئے تھے موسیقی دوستو جیسے ہی آپ شیب ٹیمپل کو کرات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو سامنے نظر آتا ہے باراندھری دوستو اس کے متعلق معلومات یہ ہیں کہ ہندویزم جتنے بھی یہاں موجود ہیں جب ان کی شادی کی رسمات جاری ہوتی ہیں تو وہ اس سے ٹیمپل کے اندر آ کے وہ یہاں پھیرے لیتے ہیں ساتھ پھیرے جو بھی ان کی شادی کی رسمات ہوتی ہیں ہندووں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس جگہ آ کے شادی کریں یہ جگہ ان کے لیے بہت مقدس ہے اور آج سے دوہزار سال پہلے اس سے بھی کئی زیادہ مقدس تھی دوستو اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو ہسٹری کے اندر دو ہزار سال اور بعض جگان پانچ ہزار سال قبل پہلے بھی اس کا ذکر ملے گا مکہ حسین دوستو یہ جو سکرین پہ ابھی آپ ٹیمپلز دیکھ رہے ہیں ان کے ہندو دوستو اس وقت یہاں تقریباً سات کے قریب یہاں ٹیمپلز موجود تھے جو کہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے تقریباً ابھی یہاں دو سے تین ٹیمپلز صرف موجود ہیں باقی ٹیمپلز جو یہاں گر چکے ہیں دوستو یہ تھی یہاں کے جگہ کے مطلق کچھ معلومات جو مجھے مفرام ہوئی تھیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیلئے گاً ملتے ہاں آپ سے نیکس ویڈیو میں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ